نیتاؤں نے پجن پر بی جے پی سے ساٹھ گانٹ کا عاروپ نگایا ہے نیتاؤں کا عاروپ ہے کہ پجن پھول چھاپ کانگریسی ہیں اور بڑی سودے واجی کر کے پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں پجن پچھلا ویدانسوا چناؤ بری طرح ہارے تھے اور اس بار بھی جوڑ جگت سے ٹکٹ ہتیانے کی فراک بے ہیں خبریں تو یہ بھی ہے کہ ٹکٹ کے لیے پجن نے پاس سے ساتھ کروڑ دیئے ہیں اور پجن کے قریبیوں کا بھی دعویٰ ہے یہ اس بار انہیں ٹکٹ ہی ملے تو ہم آپ کو بتا دیں پجن عرف آلوک چطر ویدی جہاں مدہ پردیش کی چھتر پور بیدانسوا سیٹ جہاں سے پچھلی بار آلوک چطر ویدی اور پجن کانگریس کے امیوار رہے ہیں لیکن دو ہزار تیرہ کے چناؤں میں پجن کچھ اور ہی کھیل کھیل رہے تھے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو وستار سے بتانے والے ہیں شیطریہ کانگریس نیتا لگاتار حالانکہ پجن پر آروپ لگاتے رہے ہیں کہ چھتر پور میں کانگریس کا مطلب پجن چطر ویدی ہے اور نیتاؤں کا یہ بھی آروپ رہا ہے کہ پجن نے کانگریس کے امیدواروں کو چھتر پور میں ہرانے کے لیے ہر سمبہ کوششیں کی ہیں اور تب ہی ان پر لگاتار جو ہے پارٹی برودی کام کرنے کے آروپ بھی لگتے رہے ہیں چھتر پور جلے کے ایک ماتر کانگریس ویدھائک کمار وکرم سے جو کی راجنگر سیوٹ سے ویدھائک ہیں انہوں نے بھی تدکالین پردیش کانگریس انتیاکش عرون عادو کو پتھر لکھ کر پورے معاملے کی جانکاری دی تھی انہوں نے پتھر میں لکھا تھا کہ آلوپ چطر ویدی اور پجن پارٹی برودی گتی ویدیوں میں شامل ہیں اور بھی ترگھات کرتے ہیں جس کے چلتے بکرم سے نے آلوپ چطر ویدی اور پجن کو کانگریس سے نشکاشت کرنے کی مانگ بھی کی تھی یہی نہیں پرویکشک اتم چندر کھٹیگ نے بھی موہن پرکاش جو کی اس وقت مدپردیش کے پرباری تھے ان کے ساتھ ہی پارٹی ہمارے ساتھ شرط کمار اس خبر پر جڑ گئے ہیں شرط بدل کھنڈ کیا مانا جائے کہ بدل کھنڈ میں چناوی جیت کے لئے جو کانگریس سے ترستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اب بڑے جو نیتاں ہیں انہیں اسنتوس کا شامنہ یہاں پر کھڑنا پڑ رہا ہے ہمیں ہی بات کرتے ہیں یہاں پر جو کی چھترپور میں آلوک چھترویدی اور پجن سے جو پجن کے خلاف پارٹی میں بغاوت کے صورت و لگاتار دکھائی دے رہتے یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ پچن سنگھ جو ہے پارٹی میں ٹکٹ کے لئے پیسے دینے کی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ دعویداری کے لئے پیسو کا اپیوب کرنے والے تو کیا مانا جائے کہ پارٹی پیسو کے دم پر ان کو ٹکٹ دے دے گی شرط آپ تک ہماری آواج پہنچ رہی ہے ایک بار پھر ہم شرط سے جڑنے کا بریاز کریں گے لگتا ہے ہمارا سمپرک شرط سے ٹوٹ گیا ہے تو چھترپور کے آلوک چھترویدی اور عرف پجن سے پر پارٹی ورودی گتیویدیوں کے لگاتار کئی آروپ لگ چکے ہیں کانگریز کے ہی ورشت نیتاؤں نے ان پر اس طرح کے آروپ لگائے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پجن دھنبل کا دھروپیوک کرتے ہیں اور دھنبل کے اپیوک سے ہی دھروپیوک سے ہی یہ چھترپور میں دعویداری رکھتے رہے ہیں دوہزار تیرہ میں بھی انہوں نے چوناب لڑا تھا لیکن وہ ہار گئے تھے اور لگاتار ان کا جو پریاس یہی ہوتا ہے کہ یہ دھنبل سے اپنا جو ٹکٹ ہے وہ حاصل کرتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو کانگریز کے جو بڑے نیتا ہیں وہ پہلے بھی شکایت کر چکے ہیں ان کو لے کر اور سوال یہ ہے کہ شکایت کے بعد بھی کسی طرح کی کوئی کاروائی ان پر ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے تو چھترپور کے آلوک چھترویدی اور پجن پر کئی طرح کی پارٹی ورودی گتی ویدیوں کے جو آروپ ہیں وہ لگتے رہے ہیں اور یہ آروپ کانگریز کے ہی ورشت نیتاؤں دوارہ لگائے گئے ہیں سوطروں کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ پجن دنبل کا دروپیو کرتے ہیں اور دنبل کے دم پر ہی یہ چھترپور سے اپنی جو دعویداری ہے وہ رکھتے ہیں جدی ہم بات کریں دو ہزار تیرہ کی تو دو ہزار تیرہ چناؤں میں بھی پجن سے نے دنبل کی دم پر ہمارے ساتھ شرط کمار ایک بار پھر جڑ گئے ہیں شرط ہم بات کر رہے ہیں چھترپور کے آلوک چھترویدی اور عرف پجن پر پارٹی ویرودی گتی ویڈیو کے آروپ تو لگاتار لگتے ہی رہے ہیں اور وہی سوطروں کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بڑی سودے واجی کر کے پارٹی کا ٹکٹ یہاں پر یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور لگ بگ یہ مانا جا رہا ہے کہ پاس سات کروڑ روپے یہ ٹکٹ کو لے کر یہاں پر دینے والے ہیں چا کہنا ہے راجش کانگریس ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور جس طرح سے قائط لگایا جا رہا ہے ان طرح کی چیزوں کو لے کر تو کئی نا کئی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریس کا کیا بھائش ہوگا کانگریس کا بھائش یہ وہ کہ ان کے پاس ٹکٹ دینے کے امیدواروں کمی نہیں ہے ان کے پاس بہت سارے امیدوار چھترپور پر یہ ہوں گے بات کریں کہ انہوں نے پوری طرح سے جو پاس سے ساتھ کروڑ روپے دے کر ٹکٹ لے دیں کی جو چرچہیں چل رہی ہیں اور یہ اندر کی لوگوں سے چرچہ سننے میں آ رہی ہیں کارکارتاؤں سے ان کے جو پارٹی کے ہی لوگیں وہ اس چیز کو لے کر چرچہیں کر رہے ہیں چرچہ باریس دوروں پر ہے اور پردیش کاؤنیس مسئلہ میں بھی اس بات کی سکھا ہے تو اس بات کی سوچنا پہنچ ہوگی ہے کہ اس طرح کی سنگے چل رہی ہیں اور خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ پیسہ دیکھ رہا ٹکٹ لینے کی جو معاملے ہو رہے ہیں اور اس میں جب آلوک شیطر ریدی کا نام سامنے آ رہا ہے تو اس کو لے کر کانگریس حدیث ستر ہو گئی ہے اور ٹکٹ بیٹھوارے کو لے کر بھی وہ کابس کرتا برتنے کی سمبھا رہے چل رہی ہیں راجش بلکل ایک بات ہو رہے ہیں یہ دیکھا جائے کہ ادھی آروپ کی بات کرتے ہیں پر کہلاتے ہیں ایسے میں یہ کانگریس کی ٹکٹ کی قوایت کر رہے ہیں میں روکنا چاہوں گا آپ کو شہرک کمار ہمارے ساتھ کانگریس ودایت لشنک جینج جڑ رہے ہیں جینج صاحب سواگت ہے آپ کا نیوز بلڈ میں جینج صاحب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں چھترپور کے آلوک چھتر ویدی اور پجن کی جن پر پارٹی ویروتی گتی ویدیوں کے آروپ لگاتار لگتے رہے ہیں اور وہیں یہ بات ہم نے ہی کانگریس کے کئی نیتہ ہیں ورشن نیتہ ہیں وہ ان کی شکایت بھی کئی بار کر چکے ہیں لیکن اسی طرح کی کاروائی نہیں ہوئے اور اب سوتروں کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تقریباً پانچ سا سات کروڑ دے کر یہ کانگریس سے ٹکٹ لینے کی گنجائش قواعد میں یہ لگے ہوئے ہیں تو کیا مانا جائے کیا پارٹی اپنے فائدے کے لیے انہیں ٹکٹ دے دے گی پہلی بات جی تو یہ مانا جائے کہ پارٹی نے انہیں پوری طرح سے درقرار کر دیا ہے ان سے دوریاں بنا لی ہیں یہ آپ کیا سکے سکتے ہیں یہ کوئی بھی تب تک کسی بات کو نہیں کر سکتا یہ بھی ان کے خلاف پارٹی پر ہو دی کچی بدیوں کو لے کے باربائی ہوئی ہو دی تو اسی طور پر پارٹی کہاں کر دی تک وہ پارٹی میں ہیں وہ بھی جمتہ کی چیبہ کریں اور ہم سب کچھ پر کی چیبہ کریں سر یہ ہے کہ کانگریس کے نیتاؤں دوارہ ہی آ رہا لگائے گئے ہیں پجن سنکھ پر کہ وہ بی جے پی سے ساٹھ گارٹ کرتے ہیں اور نیتاؤں کا یہ بھی آ رہا ہے کہ پجن سے جو ہیں وہ پھول چھاپ کانگریسی ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساروک کو تو یہ مانا جائے کہ جس طرح سے دیکھا جائے کہ یہ کہنا ہے یہ آ رہا ہے کہ یہ دھنبل کا بھی دورپیوک کرتے ہیں اور دھنبل سے یہ ٹکٹ حاصل کرتے ہیں پچھلی بار بھی انہوں نے دو ہزار تیرہ کا جو چناؤ ہے وہ لڑا تھا لیکن ان کو مہاں سے ہار ملی تھی اور جنتا نے نکار دیا تھا شرط ہمارے ساتھ بدھائک جی یہاں پر جڑے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی نے کسی طرح سے نکارہ نہیں ہے اور آروپو کی پشتی نہیں ہے کیا کہیں گے کیا کہ جب کانگریس کے کچھ پاندھے کریں تو سنبل نے بات کی گئی جب کانگریس کرنیاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اس کا ضرور یہ کہنا ہے کہ جو بھی شکایتیں پرات پھو رہے ہیں کانگریس کرتا ہوں پر تمام چیزیں کو ملکہ سرک جات کی جائے گی اور جات کرنے کے بعد کارگائی جائے گی حالانکہ یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ کانگریس بھی آپ کو شکارتی ہے کہ جب دوسری پارٹی کے میتا جب کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں تو ان کی بھی یہ شرط رہتی ہے کہ کوئی دوسری کپی انہوں اکتا کا شکار نہ ہو یا کپی پر آرد نہ لگا ہو یا بھرکتا کا آرد نہ ہو تو اسے میتاوں کو بیلیس کی سے لے کر کانگریس کے شامل کرنے کی کلائے دے کر رہی تھی تو ان کا ساتھ پسکتا تو اسی طرح کی میتاوں کو شامل ہو جائے گا اور جب بات آتی کہ کانگریس میں ہی اس طرح کے میتاوں کا شکارتیں پہنچتی ہے چلا ہے چلیئے شارط بہت شکریہ فیلحال یہاں پر بدائق جی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور تمام باتجیت کے لیے تو ہم آپ سے بات کرنا ہائیں یہاں پر مدلخنڈ میں چناوی جیت کے لیے ترس رہی کانگریس کو اب بڑے حسنتوش کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے چھتر پور میں آلک چھتر ویدی اور پجن کے خلاب پارٹی میں بغاوت کی جو سور ہیں وہ لگاتار دکھائی دے رہے ہیں کئی نتاؤں نے پجن پر بی جے پی سے ساٹھ کارٹ کے لگاتار آروپی لگائے ہیں اور نتاؤں کا آروپ ہے کہ پجن پھول چوپ کانگریسی اور بڑی سودے باجی کر کے پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں پجن پچھلا بیدان سوا چناؤں بری طرح سے ہار گئے تھے اور اس بار بھی جوڑ توڑ کی جوڑ سے ٹکٹ ہتی آنے کی فراق میں ہیں خبریں تو یہ بھی ہیں کہ ٹکٹ کے لیے پجن نے پانچ سے سات کروڑ روپے دیئے ہیں اور پجن کے قریبیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ اس بار انہیں ٹکٹ ملی جائے مدی پردیش کے چھترپور بیدان سوا سیٹ جہاں سے پچھلی بار آلوک چطر ویدی اور پجن کانگریس کے امیدبار تھے لیکن دو ہزار تیرہ کے چناؤں میں پجن کچھ اور ہی کھیل کھیل رہے تھے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو وزتار سے بتانے والے ہیں شیطریے کانگریس نیتا لگاتار آروپ لگاتے رہے ہیں کہ چھترپور میں کانگریس کا مطلب پجن چطر ویدی ہو کر رہ گیا ہے نیتاؤں کا آروپ ہے کہ پجن نے کانگریس کے امیدباروں کو چھترپور میں ہرانے کے لیے ہر سمبھا کوشش کی اور تب ہی تو ان پر لگاتار پارٹی بروڈی کام کرنے کے جو آروپ ہیں وہ لگتے رہے ہیں چھترپور جلے کے ایک ماتر کانگریس ویدھائک کمر وکرم سے جو کی راج نگر سیٹ سے ویدھائک ہیں انہوں نے تتکالین پردیش کانگریس ادیقش اور انہوں نے آدھو کو پتر لکھ کر پورے معاملے کی جارکاری دی تھی انہوں نے لکھا تھا یہ آلوک چطر ویدی اور پجن پارٹی بروڈی گتی ویدیوں میں شامل ہیں اور بھی ترگھات کرتے ہیں جس کے چلتے بکرم سے انہیں آلوک چطر ویدی اور پجن کو کانگریس سے نشکاست کرنے کی بھی مانگ کی تھی اور یہی نہیں پروکشک اتم چندر کھٹیک نے بھی مہن پرکاس جو کی اس وقت مد پردیش کے پرباری تھے ان کے ساتھ ہی پارٹی ادیقش کو آگت کر آیا تھا اور آلوک چطر ویدی کو پارٹی کی صدستہ سے نشکاست کرنے کی بات یہاں پر لکھی تھی تو چھتر پور کے آلوک چطر ویدی اور پجن پر کئی طرح کے پارٹی ویرودی گتی ویدیوں کے آروپ لگتے رہے ہیں اور کانگریس کے ورسٹ نیتاؤں نے اس طرح کے آروپ لگائے ہیں دراصل آلوک چطر ویدی پر یہ آروپ ہے کہ یہ دھنبل کا دروپیوگ کرتے ہیں اور چھتر پور سے دھنبل کے دم پر یہ اپنی دعوے داری ہمارے ساتھ برجیندر گپتہ کانگریس نیتا جڑ گیا ہیں بھوپیندر گپتہ جڑ گیا ہے کانگریس نیتا ہے بھوپین جی سواگت ہے آپ کا نیوز بلڈ میں بھوپین جی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں آپ پر چھتر پور کے جو آلوک چطر ویدی ہیں عرف پجن کانگریس کے نیتا ہیں اور ان پر پارٹی بروڈی گتی ویدیوں کے آروپ لگے ہیں اور یہ آروپ کسی اور نے نہیں بلکہ کانگریس نہیں لگائیں سر کس طرح سے دیکھتے ہیں بھوپیندر جی لگتا ہے بھوپیندر جی سے ہمارا سمپر ٹوٹ گیا ہے ایک بار پھر ہم ان سے جڑنے کا پریاز کریں گے تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں چھتر پور کے آلوک چھتر ویدی اور پجن جن پر کئی طرح کی پارٹی بروڈی گتی ویدیوں کے آروپ لگے ہیں کانگریس کے ورش نیتاؤں نے یہ آروپ لگائے ہیں اور یا یوں مانا جائے کہ چو پجنسیں ہیں وہ دھن بل کا دروپیوک کرتے ہیں اور چھتر پور سے ہی دھنول کی دم پر یہ اپنی دعویداری لگاتار رکھتے رہے دو ہزار تیرہ میں بھی انہوں نے اپنی دعویداری رکھی تھی چوناؤ لڑا تھا لیکن یہ چوناؤ ہار گئے تھے لگاتار ان کا جو پریاس ہوتا ہے وہ دھنبل سے ٹکٹ حاصل کرنے کا ہوتا ہے اور کئی بار کانگریس کے بڑے نیتاؤں نے شکایت بھی کی لیکن شکایت کے بعد بھی کسی طرح کی کاروائی ان پر نہیں ہوئی یہ دیکھیں کہ بدلخنڈ میں جو چوناؤی جیت کے لیے جو کانگریس ہے وہ بدلخنڈ میں چوناؤی جیت کے لیے کانگریس ترس رہی ہے اب بڑے آشنتوز کا سامنا بھی یہاں پر اسے کرنا پڑ رہا ہے چوناؤی جیت کے لیے ترس رہی کانگریس کو اب بڑے آشنتوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چھترپور میں آلک چطربیدی اور پجن کے خلاب پارٹی میں بغاوت کی جو سور ہیں وہ سنائی دینے لگے ہیں کئی نیتاؤں نے پجن پر بی جے پی سے ساٹھ گاٹ کا عارف لگایا ہے نیتاؤں کا عارف ہے کہ پجن پھول شاپ کانگریس ہی ہیں اور بڑی سودے واجی کر کے پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں پجن پچھلا بیدان سوا چناؤ بری طرح ہارے تھے اور اس بار بھی جوڑ جگت سے ٹکٹ ہتی آنے کی فراق میں خبریں تو یہ بھی ہیں کہ ٹکٹ کے لیے پجن نے پانچ سے سات کروڑ دیے ہے اور پجن کے کاروباریوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس بار انہیں ہی ٹکٹ ملے گا سیٹ جہاں سے پچھلی بار آلوک چھتر ویدی اور پجن کانگریس کے بھوپندر گپتہ کانگریس نیتا ہمارے ساتھ جڑ گا ہے بھوپن جی سواگت ہے آپ کا نیوز برڈ میں نمشکار بھوپن جی ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم بات کہہ رہے ہیں آپ پر چھتر پور کے آلوک چھتر ویدی اور پجن کی جن پر پارٹی ورودی گتی ویدیوں کے عارف لگے ہیں لگائیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں سر آپ اس ماملے میں کہ آروک کس نے لگائے آروک پہ آکے کانگریس کے برشت نیتاؤں نہیں لگائے ہیں کون کوئی نام تو ہوگا نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو ان کے نام ہے ایک تو اتتم چندر خٹیک رہے ہیں انہوں نے لگائے ہیں اور ایک منٹ اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں دو تین نیتا ہیں انہوں نے کانگریس کے نیتاؤں نے یہ آروک لگائے سر کس طرح سے دیکھیں گے آپ اس کو میرادہ خبرے ہیں کوئی عارف نہیں کوئی آروک نہیں آپ یہ مانتے ہیں نیتاؤں خبرے ہیں وہ کام کر رہے ہیں پارٹی کا اور اچھے دم سے کام کر رہے ہیں اور برماس کے کام بھی کر رہے ہیں اور بھاڑا میں آپ کو نام بتا رہا ہوں بھوانی دیو مشرا اور اتتم خٹیک اتتم چندر خٹیک انہوں نے آروک لگائے تو کیا ان کے آروک پوری طرح سے نیتاؤں ہیں یہ غلط ہیں ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے کئی بار شکایت بھی کی ہے حالہ کامان سے لیکن کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی کیا ہیں کھٹین صاحب مجھے تو معالم نہیں ہے ہم نے نام کا جو ہے جی اس طرح کے آروک چلتے رہتے ہیں پارٹی اپنے اس طرح پر اس کی جاج کرتی ہے اور وہ اس کو خارج کرتی ہے جی کہ کہنے سے تھوڑی آج میں پارٹی برو دی ہو جاتا ہے کوئی پارٹی برو دی ایکشن بتائیں کیا کیا انہوں نے انہوں نے جو دنبل کے آدھار پر اس کا دروپیوں کر کر ٹکٹ حاصل کرتے ہیں اور سوطروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی کہ اس بار بھی وہ یہی کرنے جا رہے ہیں تو کیا پارٹی ان کو ٹکٹ دے گی بیانوں کا کوئی آدھار ہوتا ہے دنبل وہ جو ہے ہجاروں آدمیوں کو پانی پلا رہے ہیں گھر گھر جا کر یہ بینہ دھن کے ہو جاتا ہے جہاں جی کھٹیگ جی پلانے لگ جائیں جی کھٹیگ جی کریں سیوہ پارٹی کی طرف سے جو چیزیں سامنے ہیں جنتہ کے سامنے ہیں جی وہ چیزیں زیادہ ماتبور ہیں کہ اس طرح کی کالپنیٹ جو ہے شکایتیں ہیں ماتبور بتائیں وہ کس نے لیے پیسے اور کس ببین جی ایک بات اور یہاں پر نکل کر آ رہا ہی ستروں کے حوالے سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ بی جے پی کے ساتھ ان کی ساٹھ گانٹ ہوتی ہے اور انہیں پھول چھاپ نیتہ یہاں پر کہا جاتا ہے ایسا ہے کیا یہ تو آپ کی اپنی کالپنک باتیں ہیں ان کا کوئی حضر یہ ہماری کالپنک باتیں نہیں ہیں یہاں پر یہ خبر جو ستروں کے حوالے سے آ رہی ہے میں صرف آپ سے یہاں کے جو ستر ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں انہیں ستروں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ خبر ہیں نرادھار ہیں اچھا تو آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ ہی کے پارٹی کے جو برشت نیتہ جو آروپ لگا رہے ہیں وہ پوری طرح سے نرادھار ہیں بلکل نرادھار ہیں یہ بھی تو غلطی پارٹی کی ہے کہ پارٹی میں ہونے کے بعد ہی پارٹی میں برود آواز یہاں پر دیکھائی دے رہا ہے سمجھ اس کی کمی یہاں پر دیکھائی دے رہی ہے کہ پارٹی کے ہی نیتہ پارٹی پر ہی دوسرے نیتاؤں پر یہاں پر آروپ لگا رہا ہے آپ کسی میں نے آپ کو پارٹی کا اپنا پارٹی کا آپ سے بتا دیا میں نے یہ کھو یہ جو ہے نرادھار ہیں اور بے بنیاد باتیں ہیں ان سے کہنا بتائیں کس کو پیسے دیئے کس کو لیئے یہاں کے پاس کس نہ ہو تو آپ بتا دیئے چلیے ٹھیک ہے بھوپن گپتہ جی بہت بہت سواگا تھا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو ہمارے ساتھ یہاں پر کانگریس نیتہ بھوپن گپتہ جی جڑے ہوئے تھے جنہوں نے اس پورے معاملے کو لے کر کہا کہ جو بھی آروپ ان پر لگائے جا رہے ہیں پوری طرح سے نرادھار ہیں اور کسی طرح کے کوئی آروپ ان کے اوپر نہیں ہے اور پارٹی میں جو ان کی چھبی ہے بہت ہی ساپ ستری یہاں پر بنی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں چھترپور کے آلوک چھترپیدی اور فرجن بھی جن پر کئی طرح کے آروپ یہاں پر لگ رہے ہیں پارٹی بروڈی گتی ویڈیوں کے آروپ ان پر لگائے جا رہے ہیں اور کانگریس کے ہی برشت نیتا ان پر آروپ لگا رہے ہیں لیکن جب اس معاملے پر کانگریس میں ہی ہماری بات ہوتی ہے بھوپن گپتہ جو کی نیتا ہے ان کا یہ کہنا ہے یہ سارے آروپ نرادھار اور جھوٹے یہاں پر ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں اس کی کوئی پشٹی یہاں پر نہیں دکھائی دے رہی ہے تو بندر گھنٹ میں چنانوی جیت کے لیے طرز رہی کانگریس کو اب بڑے سنتوز کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے چھتر پور میں آلوک چھتر پیتی اور پجن کے خلاف پارٹی میں بغاوت کے سرے ہاں پر سنائی دینے لگے ہیں کئی نیتاؤں نے پجن پر بی جے پی سے سارٹ گارٹ کا آروپ لگایا اور نیتاؤں کا آروپوں کی پجن پھول چھاپ کانگریس ہی ہیں حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر جب ہماری کانگریس نیتا بھوپن سنگھ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے جو بھی آروپ کانگریس کے برش نیتاؤں نے لگائے ہیں وہ پوری طرح سے نرادار ہیں انہوں نے ان کے آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی میں آلوک چھتر پیتی پجن سے کی جو چھبی ہے وہ بہت ہی اچھی نیوز برٹ کے بولیٹ پھر حال اتنا ہی اور آگے کی خبروں کے لیے آپ بنی رہیے